ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام سرکار سادقی آل محمد امام جاتھ سادقی سناوں ایک شخص آیا کہلنگا مولا خاک شفا کی بڑی فضیلت سنی ہے سب سننا سب کو جس توجہ ہوتی ہے نا لیکن مولا میں لائے اثر نہیں کیا امام مسنہ سے ٹیک لگائے تشریف فرماتے ٹیک چھوڑی فرمایا کوتا ہی تم کرتے ہو الزام خاک کو دیتے ہو اتنا آسان نہیں ہے کہ تم نے تربت لے لی تو صاحب تربت جو تربت کا مالک ہے اس سے اجازت لیا تھا مفاتی میں شیخ عباس قمی نے دعا لکھی ہے تین لائنوں کی دعا ہے شیخ عباس مفاتی تو سب معنوس ہو نا مفاتی الجنان شیخ عباس قمی رحمت اللہ تعالی قبر کہاں ہیں ان کی نجف اشرف میں روزہ امیر المومنین میں مولاک علی کے حرم میں اب شیخ عباس قمی کی صحت کے لیے یہ بات کافی ہے نا کہ علی نے انہیں اپنے پہلوں میں جگہ دی ہے انہوں نے تین لائنوں کی دعا ہے بڑی مختصر سی انہوں نے لکھی ہے شیخ عباس قمی ایک شخص آگیا شیخ کے پاس کہنے گا میرا اے آل کسیر ہے یعنی فیملی بہت بڑی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ تُو اب بچے گا نہیں میں مر گیا تو کون میری فیملی کی کفالت کرے گا کیا ہوگا تو شیخ نے اس کی جانب دیکھا کہا جا کوزے میں پانی لیا شیخ عباس قمی رحمت اللہ لے کوزے میں پانی لیا وہ گیا کوزے میں پانی لائیا جا لائے لہا تو ایک مردہ شیخ عباس قمی نے اپنے ہاتھ کو یوں ذریعہ مولا کی جانب بلند کیا اور فرمایا اے مولا آپ گواہ ہیں جوانوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں آپ گواہ ہیں علی کو گواہ بنانا معمولی بات نہیں ہے ہاں ہاں یہ سمجھ لے جوان آپ گواہ ہیں کہ ان انگلیوں سے شیخ عباس قمی نے زندگی بھر سوائے ترویجِ علومِ آلِ محمد کے کوئی اور کام نہیں کیا یہ کہہ کر اس پانی کے کوزے میں اپنی انگلیاں گھما دیں اس آنے والے سے کہا پانی پی لے تمہاری مرضی ہے کہ پانی پی لیا تو شیخ نے کہا جا طبیب سے پوچھ مرض بچا بھی ہے کہ نہیں تو بولا ہے امامِ زمانہ راضی رہے کہا مرض بچا بھی ہے کہ نہیں جب گیا نا طبیب نے کہا تجھے تو کوئی مرض نہیں دوسرے کے پاس گیا تجھے تو کوئی مرض نہیں یہ واقعہ میں نے یوں ہی سنا دیا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جس گھرانے کے غلام ایسے ہیں مولا کیسا ہوگا گھرانے کے غلام ایسے ہیں مولا کیسا ہوگا کہا کتاہی تم کرتے ہو الزام کھا کے شفاہ بھی دیتے ہو اب تم جو لا رہے ہو تربت تو اپنے سینے سے لگا کے لا رہے ہو یا لگجز میں رکھ کے لا رہے ہو جملہ سخت ہے مجھے معاف کر دینا احساس بھی ہے وہ لگجز کس طرح کارگو ہو کے پلین میں اور پلین سے اس طرف تمہارے پاس آتا ہے پروٹوکول ہے اس تربت کا امام فرماتے ہیں جس مومن کے گھر میں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بلند مقام پر رکھے معظوم کا فرمان ہے تربتِ کربلا معظوم کا فرمان اب بات کہا ہے کب بنی خاک شفا جب ابا عبداللہ کا لہو اس میں مل گیا تب کہنے والوں نے کہا بھائی اس میں صرف ابا عبداللہ کا لہو تو تھا نہیں اس میں تو جو یزیدی دشمن مرے تھے ان کا بھی خون تھا سمجھ گئے کیا معاملہ ہے دیکھو پرشان ہونے کی بات نہیں یہی مفہوم ہے تطہیر کا لو میں جواب دے دیتا ہوں یہی مفہوم ہے تطہیر کا اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں بھائی بات یہ ہے سمندر سمندر ہوتا ہے دنیا کی نجاستیں اس میں ڈال دو سمندر کی طہارت پہ فرق نہیں آتا یا ساہِ بَزَر دنیا کی نجاستیں اس میں ڈال دو سمندر کی طہارت پہ فرق نہیں آتا عزیزو رکھ کے جملہ سننا بھائی ایک جانور ہے ناجس علین سب جانتے ہونا ناجس علین جانور آپ گئے آپ نے اس کو تین بار سمندر میں گھوتا دیا بولو کیا وہ پاک ہو جائے گا کیوں سمندر میں تاہر کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی نہیں اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے یا ساہِ بَزَر اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو اب جو چاہتا ہے یزید کو رضی اللہ کہنا یزید رضی اللہ ہو نہیں سکتا لعنت اللہ ضرور ہے اب عبداللہ ہے اب عبداللہ سلطانِ کربلا ہیں زمانہ کیا درگ کرے گا اب عبداللہ نے فرمایا سن لو اللہ اکبر یہیں پھر فیصلہ لے لو نا ہمارا خون ہمارا خون اگر شارہ پہ گر جائے تو دو گھنٹے بعد بو بھی دے گا بیماریاں بھی پھیلائے گا ہے ایسا یا نہیں بولو بولو نانا جو خاموش ہے کیوں خاموش ہو پھیلے گی بیماریاں نہیں یہیں سے فرق محسوس کرلو نا یہ ہمارا خون ہے گرے گا تو بو بھی دے گا بیماری بھی پھیلائے گا وہ حسین کا لہو ہے گرنے کے بعد شفا بات رہا ہے وہ حسین کا لہو ہے گرنے کے بعد شفا بات رہا ہے یہ اب عبداللہ کی ہستی ہے زمانہ کیا درک کرے اور خاک شفا کے لیے بھی حکم ہے ایک ذرہ کوئی اگر مریض ہو ایک ذرہ بس کافی ہے یہ یاد رکھنا یہ جو ہومیوپیتی کا اصول آئے ایک طریقہ علاج ہے نا ہومیوپیتی ہومیوپیتی اس کا اصول کیا ہے quantity کم quality زیادہ یہ اصول اسی بنیاد پہ ایک ذرہ اور اب عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے لئے کیا کہا اے میرے ساتھیوں ہم وہ ہیں جن سے زندگی پھوٹے گی یہ امام حسین کے ساتھی ہیں سوچنا بھی نہیں اب عبداللہ کے ساتھی ہیں حسین کے انسار حسین کے اصحاب اور غازی نے کیا فرمایا انتم لب البریہ اے اصحاب حسین بن علی تم خدا کی خدائی میں خدا کا چناؤ ہو میں نے عرص کیا نا حسین نے فطرت بدلی ہے فطرت موسیقی